زیباکار احبام دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں وقت انتہائی محدود ہے تقسیمِ اصنات کا ایک طویل سلسلہ بھی ہے میں اس محدود وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ احبام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک موقع پر دورِ یدین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ کریم کی طرف سے تین اعلانات ہوتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حال من مستغفر حال من سائل حال من تائب اوکمہ اکال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اللہ کریم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے رمضان کی رات میں ہے کوئی میں اللہ کریم سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں ہے کوئی میں اللہ کریم کے دربار میں توبہ کرنے والا میں اللہ اس کی توبہ قبول کر لوں ہے کوئی میں اللہ کریم سے اپنی حاجت مانگنے والا میں اللہ اس مبارک رات میں اس کی حاجت پوری کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کی ہر افطاری پار رب العالمین آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دس لاکھ بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات کی صندت اتا کر دیتا ہے اور جب رمضان شریف کی آخری افطاری ہوتی ہے جتنے اللہ کریم نے دس دس لاکھ روزانہ افطاری کے ٹائم جہنم سے ازاد کیے تھے روزدار رب العالمین آخری افطاری پر ان تمام کی تعداد کے پرابر بندیں جہنم کی آگ سے ادا کر دیتا ہے تیسری بات آمنہ فرمایا جب لیلت القدرتی ہے رمضان المبارک کے آخری شیخی تانکراتوں میں سے ایک رات اور رب العالمین جبریل کو حکم دیتا ہے اللہ نے جبریل کے چھے سو پر بنائے ہیں سو اللہ نے بازو بنائے ہیں اللہ کریم کے حکم سے جبریل امین بیت اللہ شریف کی چھت پہ اتر آتا ہے اللہ نے جو سو بازو بنائے ہیں چھے سو پروں کے علاوہ اللہ کے حکم سے جبریل اپنے دو پاگو پھینا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کے دونوں پاگو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جاتے ہیں ساری کائنات پر جبریل کے پاگو پھیلے ہوئے ہیں جبریل امین اپنے دونوں پاگو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلانے کے بعد تمام خرشتوں کو حکم دیتا ہے ساری زمین کے اندر پھیل جاؤ آج شب قدر ہے جو بندہ رکو میں نظر آئے جو بندہ قیام میں نظر آئے جو بندہ سجدے میں نظر آئے جو اللہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے جو بندہ دوائیں مانگتا نظر آئے دوائیں بندے نے مانگنی ہے آمین آمین تم فرشتوں نے کہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل کے حکم سے فرشتے ساری زمین کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں اللہ سے جو بھی مانگنے والا نظر آئے اس رات بندہ قواب مانگ رہا ہوتا ہے فرشتے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں جب شب قدر گزرنے لگتی ہے صبح ساتھ کا وقت انہیں لگتا ہے اعلان ہو جاتا ہے الرحیل میں جبریل یمین اپنے بابو سمیٹ رہا ہوں سارے فرشتے جمع ہو جاؤ تمام فرشتوں بنے کر جبریل پیدلہ شریف کی چھا سے اپنے مقام کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے سارے فرشتے عرض کر دیئے ہیں اے ہم تمام فرشتوں کا سردان جبریل ہم نے ساری زمین میں رات کو چکر لگائے دعائے مانگنے والوں کی دعوں پہ ہم نے آمین آمین کہا ہے لیکن یہ تو ہمیں بتا اس لیلت القدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی امت کے ساتھ اللہ کریم نے کیا معاملہ کیا ہے حبیبِ جبریان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریلِ امین جواب دیتا ہے فا انہم اہو کما کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاندارِ دوالم کی جتنی بھی امت کے لوگ ہیں اللہ نے سارے امانداروں کو معاف کر دیا ہے لیکن چار ایسے بدنصیب بندے ہیں جن کو اللہ نے لیلت القدر میں بھی معاف نہیں کیا فرشتے حران ہو کر پوچھتے ہیں وہ کون بدنصیب ہیں جن چار بدنصیب بندوں کو اللہ نے لیلت القدر میں بھی معاف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریلِ امین فرشتوں کو جواب دیتا ہے کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدمن و خامرین اہو کما کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے والا بندہ جتنے تک شراب چھوڑ کر سچے دل سے معافی نہیں مانتا شراب پینے والے بندے کو اللہ نے اس ماں پر قدرات میں بھی معاف نہیں کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعانو بیان فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے اندر ایک بڑا ہی نیک اور پرہیزگار بندہ تھا ایک عورت اس کے پاس آئی میری مالکہ تجھے پلا رہی ہے کوئی حق اور سج کی گواہی دینی ہے اللہ کا نیک بندہ سواب سمجھ کر گواہی دینے کے لیے ساتھ چل پڑا وہ نکرانی سے محل میں لے کر آئی اس کمرے میں داخل ہو اس کمرے میں پہنچا دوسرے کمرے میں لے گئے کمرے میں کمرہ 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 میں کمرہ آخری کمرے میں پہنچا ایک تخت پر حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے عورت نے کہا میں نے تجھے بلایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ ہوتانو بیان فرماتے ہیں اس بندے نے کہا مجھے تو کہا گیا حق اور سج کی گواہی دینی ہے کون سی گواہی عورت کہنے لگی ہم نے دوکھے کے ساتھ تجھے بلایا ہے پیچھے سارے دروازے بند کر دئیے گئے ہیں یہ تین چیتے سامنے پڑی ہیں یا تو شراب کا پیالہ بھی یہ پیالہ بھرا ہوا ہے یا پلیڑ میں خدزیر کا گوشت رکھا ہے خدزیر کے گوشت کے ٹوڑے کھا یا پیگھوڑے میں معصوم بچہ لیٹا ہوا ہے اس معصوم بچے کو قتل کر اگر یہ تین کام نہیں کرنا چاہتا میرے سا ہم حلق کام کر واپس نہیں جانے دیکھے حضرت عثمان رضی اللہ ہوتانو فرماتے ہیں بندہ مجھبور ہو گیا واپس نہیں جا سکتا اگر خمزیر کھاتا ہوں بہت بڑا حرام اگر قتل کیا بہت بڑا جرم اگر اس عورت کی میں نے خواہش پوری کی اللہ کی بڑی نام فرمانی ہے پاکی تین گناہوں سے پچنے کے لیے اس بندے نے شراب کا پیالہ پی لیا یا نشہ چڑھ گیا دوسرا شراب کا پیالہ پھر کے دیا گیا نشہ چڑھا نشہ چڑھنے کی وجہ سے خمزیر کا گوش بھی کھا بیٹھا نشی کی حالت میں محسوم بچے کو قتل بھی کر بیٹھا شراب کے نشی کی حالت میں عورت کے سامھ پورا کام بھی کر بیٹھا حضرت عثمان رضی اللہ وطانوں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے جس بد نصیب بندے کو اللہ لیلت القدر میں بھی ماف نہیں کرے گا قانع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدمن و خمر اوکما قانع نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کا عادی بندہ اس باب برقدرات میں بھی نہیں بخشا جائے گا فرشتے حران ہو کر سن رہے ہیں ساری امت محمدیہ تو اللہ نے ماف کر دیا جیا دوسرا بد نصیب قانع نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین اوکما قانع نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے پر ابو نراز ہے جس بندے پر والدہ نراز ہے والدین کا نام فرمان بندہ ایسا بدنصیب ہے جس بدنصیب کو لہاں لیلت بقدر میں بھی ماف نہیں کرے گا آج حالات کیا ہیں بندہ سنے تو دکھ لگتا ہے اماں گل کرے کہ کتی بھونک نہیں اپاں گل کرے کہ بندے نگل کرنے اپاں بندہ ہی نہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم کا اشان ہے سلاسة اللہ تین گناہ ایسے ہیں اگر بندہ ان میں سے ایک گناہ بھی کر لے بندے کو کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا نمبر ایک آج شرک کالن نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والا بندہ اپنی زندگی میں جتنے بھی نیک عمل کرے سارے کے سارے عمال برباد ہیں شرک کرنے والے کا کوئی نیک عمل اللہ قبول نہیں کیا کرتا نمبر دو و تبلی من الزحف اوکمہ کالن نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے بندہ مجاہدین میں سے دشمنان اسلام کے ساتھ لڑتا لڑتا پیڑ پھیر کر پھاک پڑا اور واپس نہیں آیا کائندار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشان فرمایا میدان جہاد میں سے پیڑ پھیر کر پھاکنے والا بندہ جو دوبارہ واپس نہیں آیا اس بندے نے زندگی میں چتنے بھی نیک عمل کیے کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا نمبر دین اللہ کل والدین ما فی روایت ان عقوق الوالدین اوکمہ کالن نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اپنی والدہ کا نہ فرمان ہے جو بندہ والد کا نہ فرمان ہے اپنی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کرے ایک نیکی بھی کام نہیں آئے گی والدین کا نہ فرمان وہ بد نصیب ہے جس کو اللہ لیلت القدر میں بھی ماہ نہیں کرتا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی ایک بڑی اور دھاندھ روئی جیسے جیسے قریب آتی گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری پڑتی گئی جب قریب آئی رحمت اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اپنی اس کے آنکے پیچھا دی چادر پہ بٹھایا صحابہ کرام کو حکم دیا عالی قسم کی مدینہ تیبہ کی خجوریں لے آؤں ٹھنڈے پانی کا بندو بس کرو صحابہ کرام خجوریں بھی لے آئے ٹھنڈا پانی بھی لے آئے عام نے دست مبارک کے ساتھ خجوریں بھی پیش کی ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا خیر وافیت پوچھی جب واپت جانے لگی تاجدار دعا نم صلی اللہ علیہ وسلم علمیدان کرنے کے لیے ساتھ چلے گئے کافی دور تک چھوڑنے کے بعد واپس آئے رضا کا رد کرنے لگی حضرت بہاں سمجھ نہیں آئی ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں آپ کا عذاب وحترام کرتے ہیں عام نے پوری عورت کا اکرام وعدد کیا ہے اتنی خوش نصیب عورت کون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امہ حضرت حلیمہ ہے جس نے پچپن میں مجھے دوپ پلایا تھا آج بھی حضرت حلیمہ کی قبر جنات الفقیم ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ دودھ پلانے والی امہ کا اتنا عدب ہو رہا ہے حقیقی ماں کا مقام کیا ہوگا بڑی اس پر قرآن و سنت کی حوالے ہیں وقت چونکہ محدود ہے میں تیسری بات شروع کر رہا ہوں جو تیسرا پد نصیب بندہ لیلت القدر میں بھی اللہ جس کو ماف نہیں کرتا قطع رحمی کرنے والا بندہ رشتہ داروں سے کٹ کر رہنے والا بندہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم اور صحابتی کرنے والا بندہ برادری کے لوگوں کو پریشان کرنے والا بندہ اور وہ اس پڑوس والے بندے جس سے تنگ ہیں ایسے بندے کو اللہ لیلت القدر میں بھی ماف نہیں کرتا حدیث پاک میں آیا آق صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی ایک جنازہ قدرہ صحابہ اکرام نے میت کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہے شکر جان چھٹ گئی ہے مر گیا ہے بڑے تنگا سے قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجابت اس کے لئے باجب ہو گئی ابھی صحابہ اکرام اٹھے نہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جنازہ قدرہ صحابہ اکرام نے میت کی بڑی تعریف کی حضرت بڑا اچھا آدمی تھا اور اس پڑوس والے قبیل خاندان والے بڑے خوشتے کسی کو زندگی میں پریشان نہیں کیا قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجابت آپ نے فرما اس فوتولے والے کے لئے بھی باجب ہو گئی صحابہ اکرام حیران رہ گئے موت کے بعد ہم نے جس کا گلہ کیا اس کے لئے باجب ہو گئی موت کے بعد جس کی تعریف کی ہے اس کے لئے باجب ہو گئی اللہ کے محبوب بات کیا ہے محبوب قبریان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد ہم نے جس کا گلہ کیا ہے اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی ہے اور موت کے بعد جس کی تعریف کی ہے اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ہے اسی موقع پر آپ نے فرمایا قولن نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہیں زمین میں گواہ بنایا ہے موت کے بعد جس قسم کی گواہی دوگے اللہ بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا ہم دنیا سے رخصتوں اور لوگ کہیں شکر جان چھٹ گئے یہ بڑے تانگا سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمارا انجام کیا ہوگا کہتے ہو رہ من حضرت براہیم نے عاظب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے بیٹھے ہوئے تھے ایک شگرد آیا پھاک کر اٹھے سلام لیا خیر و آفیت بچی گلے ملے ساتھیوں سے کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں میں نے کیوں اس سے سلام لیا کیوں اٹھ کر اس سے اقبال کیا گلے لگایا کیوں مسکران کر میں نے اس سے ملاقات کیے ساتھی کے لگے حضرت کوئی پتہ نہیں حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی طرح کرتے دیکھا تھا ایسے مسکران کرام ملے مسافہ کیا خیر و آفیت بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مسلمان بغیر کسی غرض کے اللہ کی رزاں کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں سلام کرتے ہیں جواب دیتے ہیں کوئی دنیا کی غرض نہیں ہوتی دنیا کا لنجھ نہیں ہوتا کوئی دنیا کا مطلب نہیں ہوتا اللہ قریم ان کے ہاتھوں کو جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفیرت کر دیتا ہے سارے ہونے ملاقاتیں مطلب دی ہیں دنیا مطلب دیو یار آدھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتے اور رحم جس بندے نے رحمت ہی نہیں دکھائی وہ بندہ آتیامت کے دن ان لوگوں میں شامل نہیں ہوگا جن کو لیلت القدر میں اللہ نے معاف کیا تھا صرف چھوٹا سا اشارہ دو ہزار بندہ سامنے کھڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے ہیں ظلم اور زیادتیاں کرنے والے سال لوگاں کے کھڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا مکہ والو تیرہ سال تم نے میرے سال ظلم کیے زیادتیاں کی صاحب اکرام کے سینے پہ پتھر رکھے تب تیوریتوں میں لٹایا گرم زمین پر اس ینگلے میں ڈال کر ان کو خسیٹا آئیے بتاؤ کیا سلوک میں تمہارے ساکھ کروں دو ہزار ظلم کرنے والے بندے بول پڑے انکل کریم ابن القریم آپ کو معاف کرنے والوں کی اولاد ہیں دوریتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو میں وہ جواب دوں گا جو ظلم کرنے والے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا تھا آپ کی زبان پر قرآن پا کے لد جاری ہو گئے لا تصریب علیکم ان یوم ازہ بھوان کو متعلقا تیرہ سال لگ ظلم کرنے والوں میں نے اللہ کی رضا کے لیے ساری ذیتیاں معاف کر دی دو ہزار بندوں کی زبانوں سے نکلا ہم تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے کہ محبت کے یوں نفرت نہ بغز نہ دشمنی نہ محبت 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 کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لے نے آئے یہ بندہ نوازی کے چوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور چواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں پھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی چوتھا بدنصیم مندار جس کو اللہ لیلت القدر میں بھی معاف نہیں کرتا کالا نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم مو شاہنونا جس بندے کے دل میں قینہ ہے جس بندے کے دل میں دوسرے کے لئے پوغد ہے جس بندے کے دل کے اندر دوسرے کے لئے حسد ہے دل میں قینہ پوغد اور حسد رکھنے والے بندے کو اللہ لیلت القدر میں بھی معاف نہیں کرتا حدیث باق میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی صحابہ اکرام حاضر تھے ایک صحابی آ رہے ہیں تعدہ وضو کیا ہوا ہے بالوں سے ہاتھوں سے ایک وضو کے پانی کے کترے ٹپن رہے تھے آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے ساتھیوں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی بندہ دیکھنا چاہتے ہو جی حضرت آپ نے وہ آ رہا ہے صحابہ نے دیکھا حضرت ساتھ تھے رسی اللہ تعالیٰ آ کے بیٹھے آہم کی محفل پر خاص ہوئی حضرت ساتھ چلے گئے دوسرا دن ہوا آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا جنتی بندہ دیکھنے کی تمنہ ہے جی حضرت وہ آ رہا ہے صحابہ نے دیکھا وہی حضرت ساتھ رسی اللہ تعالیٰ نو تھے آ کے بیٹھے دین کی باتیں سنی واپس چلے گئے محفل پر خاص ہوئی تیسرا دن آیا حدیث شریف میں آیا پھر آپ نے فرمایا جنتی بندہ دیکھنے کی خواہش ہے جی حضرت وہ آ رہا ہے دیکھا حضرت ساتھ رسی اللہ تعالیٰ نو آ رہے تھے آم کی محفل میں بیٹھے واپس جانے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر رسی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں میں اٹھا حضرت ساتھ کے قریب پہنچا بھائی جان یہ کیا بات ہے میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں حضرت ساتھ رسی اللہ تعالیٰ نو کہل گے بسم اللہ مہمان بنا کر حضرت عبداللہ ابن عمر کو ساتھ لے گئے تین دن تک مہمان بن کر رہے حضرت ابن عمر رسی اللہ تعالیٰ نو تین دن کے بعد کہنے کے بھائی حضرت ساتھ مجھے اجازت ٹھیک ہے جی لیکن ایک بات پوچھنی ہے تین دن تک اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا تم نے جنتی بندہ دیکھنا ہے یہ دیکھ لو ہم جب دیکھتے تھے آپ آ رہے ہوتے تھے آپ نے جو نمازیں پڑھی میں نے بھی پڑھی آپ نے جو تلابت کی میں نے بھی کی آپ نے جو اللہ کا ذکر کیا میں نے بھی کیا تین دن تک میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا آپ کونسی عبادت کرتے ہیں آمرہ کے لانے فرمایا جی چلتا پھرتا جس نے جنتی دیکھنے حضرت ساتھ کو دیکھ لے کوئی عمل تو بتاؤ کیا کرتے ہو میں بھی کروں حضرت ساتھ رضی اللہ عنہ نے تڑک کا جواب دیا بھائیان اور تو کوئی عمل نہیں کوئی نماز کوئی روزہ کوئی ذکر کوئی تلاوچ کوئی دعائیں اتنی بات ہے میں نے آج تک اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لئے کوئی کی نور پودھ نہیں رکھا میرا دل صاف ہے اللہ تو دل کے حال جانتا ہے اس لئے اللہ نے اپنے محبوب کو پہی کے ذریعے دلہ دے دی ہے سام دل والا بندہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے بس یہ چار بندے سنانے تھے شراب کا آدھی ایک والدین کا نافرمان دو کاثرے بھی کرنے والا دین دل میں پودھ رکھنے والا چار یہ ایسے چار بند نصیب ہیں جن کونہ لہت القدر میں بھی معاف نہیں کرتا بس یہ دعا ہے